صوفیاء نے لکھا ہے کہ حضرت عمر نے جب کلمہ پڑھا نا تو انتالیس بندے کلمہ پڑھتے تھے تو نبی پاک نے رات کو دعا مانی اے اللہ عمر کو مسلمان کر کے اسلام کو عزت دے حضرت عمر صفیرے آگئے مسلمہ وہ تفصیل میں نہیں جاتا بات لمبی حضرت عمر جب آئے نا انہوں نے آتے جب کہا نا کہ میں کلمہ پڑھنے آم تو حضور اتنے راضی ہوئے کہ نبی پاک نے کہا اللہ اکبر تُسے آبا نے نعرے لگائے اللہ اکبر اللہ اکبر یعنی چالیس لوگ مسلمان ہوئے تو نعرے لگے نعرے لگے ہمارے صوفیاء کہتے ہیں حضرت عمر کے آنے پر جب نعرے لگے تو بتاؤ کہ وہ تو نعرے تکبیر لگا نعرے رسالت کیوں نہیں لگا تو کہتے ہیں گویا ہمیں حضور نے یہ سمجھایا ہے حضور کے اشاروں نے سمجھایا ہے کہ میں اب اپنے نعرے خود تو انہیں لگاؤں گا میں نے تو اللہ اکبر کہہ دیا عمر آگیا ہے میرے نعرے لگاتا رہے گا نعرے لگے ہیں کہ حضرت عمر نے پہلے دن ہی کہا کہ حضور آپ سچے رسول ہیں تو چھپ چھپ کے نماز کیوں پڑے شروع ہو گئے نعرے حضور آپ سچے ہیں تو چھپ چھپ کے نماز کیا مانا ہو تو حضور نے فرمایا تیرا کہہ رہ درز کی حضور سارے نہیں ایک میں ایک امیر حمزہ ایک لائن کے آگے وہ لگ جائے ایک کے آگے میں لگ جاؤں اور باقی مسلمان جتنے ہیں کل چالیس تھے پیچھے ٹھارا ٹھارا انیس انیس بچیں گے ایک لائن میں وہ ہو جائے ایک میں آگے ایک میں امیر حمزہ ایک میں میں ہوں تو دیکھ لیتے ہیں یہ ہمیں نماز کیسے نہیں پڑھنے دیتے ہیں ہاں ہاں دیکھ لیتے ہیں اور آئینہ میدان میں ادھر آستمگار ہونر آزمائیں تُتیر آزماء ہم جگر آزمائیں اور غلامانے محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے یہ سر کٹ جائے یہاں رہ جائے کچھ پرواہ نہیں کرتے فرمایا بھی پتہ چل جاتا ہے ایک لائن میں حضرت امیر حمزہ ہو گئے ایک میں حضرت عمر ہو گئے پہلے یہ مارتے تھے جو عرم شریف میں مسلمانوں کے طریقے پر نماز پڑھتا تھا یہ جلوسوں کی بڑی برکت ہے اندر بیٹھے رہے نا چوب کر کے نکل جائیں تو پتہ کچھ بھی نہیں چلتا جب نکلتے ہیں لوگ کہتے ہیں جلوس کیا کا معنی ہے میں بتاتا ہوں نا جلوس کا معنی کیا ہے حضرت عمر نے باہر نکلے دو لائنوں کا جلوس لمبا بھی کوئی نہیں بندے بھی چالیس اور جناب فاروق کے آدم باہر نکلے تو عمر کا نعرہ عمر کا حضرت عمر نے یوں کر کے آستینے بازو کی چڑھا لی اور اپنے گلے میں جو ان کے رومال تھا نا اس کو یوں سینے پہ باندھا اور اس ہاتھ میں تلوار تھی تو یوں کر کے باہر لہرائی کہنے لگے مکہ کے کافر ہو ادھر آؤ میرے سامنے جس نے اپنی بیوی بیوہ کرانی ہو جس نے بچے یتین کرانے ہو وہ آئے میدان میں مصطفیٰ کے غلام آج سڑکوں پہ نکل آئے آئے میدان میں ہمارے سامنے ہمارا مقابلہ کریں آئے نہ میدان میں ہم نکلے ہیں اب ہم یہاں کعبے میں اعلانیہ نماز پڑھیں گے ہم پڑھیں گے طاقت ہے تو آؤ نہ ہمارا مقابلہ کرو آؤ کفر بزاتے خود بہت بڑا جھوٹ ہے اور جھوٹ کے پیر دو بندے نکلے تلوارے لے کے آگے آگے تو پھر حضرت عمر نے اعلانیہ نماز پڑھائی کھانا کہا تو میرے بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تو جب نارہ لگاتے تھے تو ہوئی کمال جاتا تھا پھر بریلی کا امام بولے کہنے لگے پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائے